اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں جی ایم ٹی کوائن کے بارے میں آگے چل کر کے ہم ذکر کریں گے اس کی پرائیس پریڈکشن کا بھی اور ساتھ اس کے پرائیس کا انیلیسس بھی کریں گے کمپلیٹلی لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا ایک شوٹر انٹرو آپ سے شیئر کرتا چلوں کیونکہ جن حضرات نے ہماری پرانی ویڈیوز نہیں دیکھی ان کو اس ویڈیو میں کمپلیٹ انفرومیشن ایک ساتھ ہی مل جائے گی تو دوستو آغاز لیتے ہیں کہ بائنانس پہ نو مارچ دو ہزار بائیس کو جی ایم ٹی کوائن لانچ ہوتا ہے اور تین دن تک اس میں ہمیں کسی قسم کا پمپ دیکھنے کو نہیں ملتا اور اس کے بعد ایک سلائٹلی پمپ ہر دوسرے دن اس کے اندر ایڈ ہوتا چلا جاتا ہے یعنی کہ 14 سنٹ سے نیکس ڈی 24 سنٹ اس سے اگلے دن 34 اس میں بھی انکلوڈ کریں تو 10 سنٹ پھر 10 سنٹ کا اضافہ 44 پھر 10 سنٹ کا اضافہ اور اس طرح وہ کرتے کرتے 75 سنٹ پہ جا کر یہ کوائن مکمل طور پہ سو جاتا ہے اور اب پچھلے دو دنوں سے اس میں پمپ اور ڈمپ کا سلسل ایسا شروع ہوا ہے کہ پمپ اس میں جیت رہا ہے اور ڈمپ ہار رہا ہے وہ ایسے کہ اس نے آغاز لیا 75 سنٹ سے اپنی قیمت میں اور اب یہ پہنچ چکا ہے دو ڈالر سے بھی پلس کہاں تک جا سکتی ہے اس کی صورتحال اور کس چیز کا یہ پروجیکٹ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ نے اس کا ایک بھی پارٹ آپ نے فارورڈ نہ کیا تو دوستو بڑھتے ہیں جلدی سے جی ایم ٹی کی پرائز انیلسس کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری ایک بھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کو کلک ضرور کر دیجئے گا بڑھتے ہیں جلدی سے پرائز انیلسس کی طرف دوستو اس سے پہلے کہ ہم جی ایم ٹی کے پرائز انیلسس کو ہم سٹارٹ کریں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اینی سویب کوئن کو بائناس نے کچھ دن پہلے ڈی لسٹ کر دیا تھا اور اب اس کی مائیگریشن کا سلسلہ بھی رک گیا ہے اب اس کی کیا اگلی صورتحال ہوگی کیا اپ ڈیٹس ہیں اس کا ذکر آپ کو پوری انیلسس کے ساتھ وہ ویڈیو ہمارے سپورٹنگ چینل علمکہ ٹیک بائی عثمان حسیند پر مل جائے گی چند ہی گھنٹوں بعد اور اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر کے آپ ہمارے سپورٹنگ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ اینی سویب کوئن کی ہر انفرومیشن حاصل کر سکیں تو دوستو آغاز کرتے ہیں جی ایم ٹی کا یہاں سے کہ جی ایم ٹی پرائز has risen by over 25,500% become the best performing crypto تو دوستو یہ پچھلے تقریباً چھے ماہ کی سب سے بہترین crypto بن چکی ہے اس وقت جی ایم ٹی اور اس کا جو بھڑنے کا اور demand کا سلسلہ ہے وہ اس لیے زیادہ ہے کہ یہ ایک gyming product کا ایک project ہے اور اس میں ابھی تک ہم جتنی بھی optimization دیکھ رہے ہیں اس کی reason یہ ہے کہ اس کے honor حضرات جو پیسے کے معاملے میں بہت زیادہ strong ہیں اور crypto میں زیادہ تر یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس coin کا honor زیادہ strong ہوتا ہے وہ market میں جتنا پیسہ پھینکتا ہے وہ coin اتنا ہی pump کرتا ہے اور اب یہ depend کرتا ہے اس کے honor پہ کہ اس کے اندر بھوک کتنی ہے اب ظاہری بات ہے یہ coin اس وقت تک دوستو trading volume کے اعتبار سے تمام اب تک کے ریکارڈ توڑ چکا ہے اور 105 ماہ سب سے بڑا دنیا کا coin بن چکا ہے آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا the coin is trading at the 1.83 million dollar which is the 25,500 percent above the lowest level this month as a result it has moved from on where to become the 105th biggest coin in the world تو دوستو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس coin نے 105 ماہ سب سے بڑا coin بن چکا ہے اس وقت تک کس معاملے میں boost کرنے کے معاملے میں rank wise تو ابھی بھی آپ اس سے کم ہی دیکھیں گے تو دوستو اس میں boost کا سلسلہ کہاں تک جاری رہ سکتا ہے یہ ہے اب تک کا سب سے بڑا سوال تو دوستو کسی بھی pump اور dump کرتے ہوئے coin کی کوئی شخص بھی آپ کو guarantee نہیں دے سکتا کہ وہ کہاں تک چل سکتا ہے یہ اس طرح ہی ہے جس طرح میں نے آپ سے آج سے دو دن پہلے ہماری ایک ویڈیو شیئر کی اس کا لنک بھی آپ کو اسی ویڈیو کی description میں مل جائے گا کہ pump اور dump کرتے coin میں آپ نے entry کیسے لینی ہے اس کی کوئی شخص بھی آپ کو نہ تو guarantee دے سکتا ہے نہ ہی اس کے signal دے سکتا ہے نہ price prediction کر سکتا ہے جب تک ہی آپ کو pump دے رہا ہے آپ اس کا enjoy کر سکتے ہیں فائدہ لے سکتے ہیں رہی بات price analysis کی یہ بات جو ہم کریں کہ یہ ہمیں یہاں تک جاتا دکھائی دے رہا ہے وہاں تک جاتا دکھائی دے رہا ہے تو یہ بھی غلط ہوگی کیونکہ جو اس کے honors ہیں وہ خود اسے کہاں تک لے کر جانا چاہتے ہیں ان کے دماغ کو کوئی شخص اس وقت follow نہیں کر سکتا ہے اچھا اس کی ایک بڑی reason ہے بڑی reason یہ ہے کہ market جب بھی struck ہو رہی ہے کہیں پہ بھی تب یہ work کرنا شروع کر دیتا ہے جب market pump کرنا شروع کرتی ہے یہ down ہونا شروع ہو جاتا ہے against the market چلنے والے point کی کوئی price prediction نہیں ہوتی دوستو ذہن میں رکھئے گا کیونکہ جس طرح پچھلے دنوں market dump تھی تو لونہ کا travel 54$ سے شروع ہوا اور اس نے 100$ تک high لگایا اور market میں pump آیا لونہ 9089 پہ چلا گیا اب جا کر کے لونہ نے market کے ساتھ walk کرنی شروع کی ہے وہ بھی slightly تو دوستو لونہ کو لے کر ہم ایک قہر الیدہ ویڈیو بنا کر آپ کو update دیں گے کہ اس کا price prediction اس کی جو آنے والی price ہیں وہ کیا ہیں اس میں ہم separately بات کریں گے اب دوستو آگے بڑھتے ہیں اس میں اور آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جو step in ہے وہ میں آپ سے share کر لیتا ہوں کہ web 3o plate form سے جڑا ایک project ہے اور ان کے آگے جا کے ساری product ان کی آپ کو nft کی شکل میں بھی ملے گی اور ان کی requirements جو ہیں اس وقت وہ بہت ہی high ہیں آگے بات کرتے ہیں دوستو کہ لوگوں کا انٹرسٹ اس میں کیوں بڑھ رہا ہے وہ بات کر لیتے ہیں by doing this people will start earning money in the from the gmt token whenever they do activities like walking and running therefore user will have the incentive to do this incentives this is a notable thing since to the people give over easily whenever they are starting exercise تو دوستو اچھا جی ایم ٹی کی ایک اور بات ہے کہ یہ آگے سے جا کر کے آپ کو کیونکہ ظاہری بات ہے جی ایم ٹی کا مطلب ہے green metaverse کا token ہے یہ تو یہ metaverse پہ آپ کو vr glasses کے through exercise کی class بھی دے گا ظاہری بات ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا جلدی سے اس کی طرف metaverse کی طرف جائے گی کیونکہ امریکہ کینیڈا کے بینک بھی اس طرف جا رہے ہیں اس کی reason کیا ہے کہ جب دنیا میں پہلی دفعہ وبائی امراض کا آغاز ہوا تو اس کے بعد metaverse پہ کام ہونا شروع ہو گیا تو ظاہری بات ہے ایشیا کی نسبت یورپین انگلینڈ اور امریکہ کے ممالک میں exercise کا رجان دوستو بہت زیادہ ہے تو جیسے جی ایم ٹی کی پروڈکٹس اور جس میں جی ایم ٹی کی investment ہے وہ پروڈکٹس بکیں گی obviously یہ آپ کو کہیں پر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں سے شروع ہوتی ہیں سارے ہمارے بیسوں مباسے کے بعد سب سے اہم چیز تو دوستو کرپٹو میں earn کرنے کی ایک بہت ہی آسان مد ہے مان لیں ہم just suppose کر رہے ہیں آپ میں سے امید ہے کہ باشاور لوگ بھی مجھے یہاں پر بڑے کینلی watch کر رہے ہوں گے تو یہاں پر دوستو آپ نے کیا کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پورٹفولیو میں جس طرح سے یہ کوئن اس وقت پمپ کر رہا ہے آپ اگر میرے ساتھ موجود تھے اس وقت جب سولانہ پانچ ڈالر سے تو اس کی کسی کو بھی رات و رات خبر نہیں تھی کہ سولانہ اس طرح کر سکتا ہے لونہ نے بھی اس طرح کیا اور اس طرح کئی کوئنز سے جو ایسے ہی یہ کوئن ایک سو پانچ وے رینک پہ نہیں پہنچ گیا بوسٹ کرنے کے معاملے میں تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ہر چیز فالو کرتے ہوئے رسک فیکٹر دیکھتے ہوئے اگر آپ کے پاس رسک کی یا پیسے کی کشادگی ہے تو آپ اپنے پاس ہنڈرڈ ڈالر کا جی ایم ٹی ضرور رکھیں کیونکہ یہاں پر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایسے کوئنز کی کوئی پرائز پرڈکشن نہیں ہوا کرتی لیکن پروجیکٹ وائز اپنے کوئن کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرنا ان کو سوشل میڈیا پہ یا ٹویٹر پہ ایکٹیو رکھنا یہ ایک پبلک سٹی سٹنٹ ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پر جی ایم ٹی کو لے کر پچاس خبریں دکھا سکتا ہوں دوستو ہم نے ایک سیف کام کیا کرنا ہے اپنی پیسیو انکم کے لیے ہم نے اپنی بیگ بون کے مطابق مینیمم ففٹی نہیں تو میکسیمم ہنڈرڈ ڈالر کا جی ایم ٹی کوئن اپنے پورٹ فولیو میں ضرور رکھنا ہے کس صورت میں اسے آپ نے ایک اچھے سپورٹ لیول پہ جا کر کے بائے کرنا ہے میرے نزدیک اس وقت کا میرا ایسا ماننا ہے آپ اس سے کمپلیٹلی اختلاف کر سکتے ہیں کہ اب تک کا جو سپورٹ لیول ہوگا جس سے یہ باؤنسنگ بیک کر رہا ہے لازمی وہ ہے 1.80 جدر سے یہ اکثر مجھے باؤنس بیک کرتا دکھائی دیا 1.60 وہاں سے بھی باؤنس بیک کر رہا ہے تو یہ تو دوستو میرے انیلسز ہیں آپ اپنی مارکٹ کے اکورڈنگ ویڈیو میں آ کر کے دیکھ سکتے ہیں جو میں نے آپ سے شیرنگ کی ہے لیکن اگر آپ کو کینڈل چارٹ یا کسی بھی طرح کی انفرومیشن خود شیئر کرنی آتی ہے دیکھنی آتی ہے تو آپ اس کا ایک اچھا سپورٹ لیول فالو کر کے مارکٹ میں انٹری لے سکتے ہیں اور بلا وجہ مو اٹھا کر اسے مہنگو اداموں میں بائے مت کیجے گا سپورٹ لیول اس کا ضرور فالو کر لیجے گا جہاں پر آ کر یہ گرتا ہے اور وہاں سے باؤنس کرتا ہے تو دوستو خوپفلی یہ ویڈیو اور یہ کوئن آپ کو آنے والے وقتوں میں پروفٹ دے سکتا ہے میں آپ کو اس چیز کا چام نہیں دے رہا کہ یہ بہت ہی زیادہ پمپ کر جائے گا لیکن اگر کر جائے تو اس میں کوئی بیعت نہیں اور کرپٹو میں آپ اب تک کتنا ہی بیسہ اپنا یقیناً ضائع بھی کر چکی ہوں گے لیکن ایسے چانسز بہت کم ہوتے ہیں کہ آپ کسی کوئن کو ریگولرلی فالو کر سکیں اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ کسی بھی کوئن کو لے کر کہ اپنے پورٹفولیو میں پھیک کے سو جائیں گے کسی صبح اٹھیں گے تو وہ پمپ ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوتا you have to follow the market تو ہی دوستو کرپٹو میں ان ہو پاتی ہے اجازت چاہتا ہوں اب تب بہت سا کیا لکھیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ